بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں میں ہوں کیسر خان اس ویڈیو میں میں نے کیا یہ ہے کہ جو کہہ چھٹی تھی تو میں نے آپ کے تمام وہ مین قویسٹنز کو اکھٹے کر کے فروٹفل بنائیں گے ویڈیو کو تاکہ آپ کا جو بھی قویسٹنز ہیں میکسیمم آپ کی چیزیں پوری ہو جائیں جس میں آپ لوگ کہتے ہیں ہم آپ پیسہ وارہ کوئی بھی نہیں ہے ہم وہاں جائیں تو ہم سے پیسے لے لیے جائیں اس قسم کی بات ہوتی ہے اس کے علاوہ بہت چیزیں ہیں جو آپ سوال کرتے ہیں اور اس کے جوابات بہت ضروری ہیں تاکہ یہ چیز کلیر ہو جائے اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ سے رابطہ کیسے کیا جائے یہ سوال بہت آتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کی بات ہم نے سن لی ہے اب اس میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ آپ کو بہت ساری معلومات جو ہے وہ میری ویڈیو سے مل جاتی ہے میں امید کرتا ہوں یہ میرا خیال ہے کہ آپ کو بہت ساری معلومات مل جاتی ہے لنکس مل جاتے ہیں پروگرام کے نام مل جاتے ہیں اور ناموں کا بتانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر میں کہتا ہوں کہ فر ایکزامپل آئی ایم پی یا میں کوئی نام لیتا ہوں تو اس کا ہوتا یہ ہے کہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں اپنے سرچ کرنے کے بعد اپنے آپ کو آپ اسسسٹمنٹ میں ڈال سکتے ہیں انہی کن چیک یورسلف کہ میں کہاں فال کر رہا ہوں یہ جو چیز ہوتی ہے کہ جس میں آپ کو اپنے آپ کو خود چیک کرنا ہوتا ہے ویڈیو کی ہیلپ سے لنکس کی ہیلپ سے اب وہ آپ کر لیا کریں وہ آپ کر لیا کریں اگر آپ وہ نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو مجھ سے رابطہ کرنا چاہیے تو پھر آپ کو ہمارے آفیس سے رابطہ کرنا چاہیے اور آپ نے ان سے کہنا ہے کہ آپ مجھے پرائیوٹلی اسسٹ کریں مطلب آئی نیڈ پرسنل اسسمنٹ مجھے آپ ویڈیو دیکھ لی میں نے سمجھ میں آگیا لیکن اب سر نے کہا ہے کہ اس کے اوپر مجھے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے تو مجھے وہ بھی نہیں آتا وہ بھی مجھے آپ سے چاہیے تو وہ کر آپ کریں گے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کو اسسمنٹ کی ضرورت ہے آپ میرے ساتھ ریکارڈڈ اسسمنٹ کروا سکتے ہیں اس میں ریکارڈڈ کام ہو گا سارا گا سارا آپ مجھ سے لائف کال پر بات کر سکتے ہیں ہماری آڈیو کال بھی ہو جائے گی اور اگر آپ کہتے ہیں کہ مجھے زوم کے اوپر ویڈیو کال کرنی ہے آپ کے ساتھ تو وہ بھی علاؤ ہے آپ اپنا پورا معاملہ ایک ملاقات ہو سکتی ہے اب آپ کہتے ہیں کہ زوم پر ویڈیو کیوں رکھیے یا آڈیو کال کیوں رکھیے وجہ اس کی یہ کہ یہ آفر ہمارے پورے پاکستان کے لیے پورے دنیا کے لیے ہے ایک ہی وقت میں ہمیں کہاں کہاں ہو سکتا ہوں تو لہٰذا آپ جہاں پر بھی ہوں گے دنیا نہیں چھوٹی ہو چکی ہے کہ تمام جو بھی چیز ہے اسسمنٹ کے بعد اسسمنٹ سے پہلے مجھے نہیں پتا ہوتا کہ آپ کا جو عمال نامہ ہے وہ کیا ہے آپ کتنے پڑھے ہوئے ہیں آپ کے جو پوائنٹس ہیں آپ کے فیملی کے پوائنٹس کیا ہیں آپ کے پوائنٹس کیا ہیں فیملی ڈیٹیلز کیا ہیں بچوں کے بارے میں اور آپ کے سکلز کے بارے میں تعلیم کے بارے میں تمام معاملہ کے بارے میں مجھے پتا نہیں ہوتا تو اسسمنٹ ریپورٹ کے بعد جو ہے میں آپ کے سامنے بیٹھ سکتا ہوں آپ سے بات کر سکتا ہوں آگے چلتے ہیں پھر آپ وہ سوال کرتے ہیں آپ کا آفیس کے لاہور میں ہے ملتان میں ہے ہر جگہ کا سوال کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ نہیں ہے صرف کراچی میں اور کراچی میں وہی آپپریٹ کر رہا ہوتا ہے باقی تمام لوگوں کے ساتھ اگر آپ میری بات کریں گے تو کراچی والے بھی میرے ساتھ وہ لوگ جو سہولت لاہور کو اویلیبل ہے اسلام آباد کو اویلیبل ہے ان کے لئے بھی وہی ہے کہ آج کل جو ویزاز ہم کر رہے ہیں وہ تمام کے تمام ہوتے ہی آن لائن ہیں سکین کاپیز چاہیے ہوتی ہیں مجھ سے بات کرتے ہیں زوم پہ کرتے ہیں مجھ سے بات کرتے ہیں تو کال پہ کرتے ہیں کراچی والے بھی لاہور والے بھی اسلام آباد علی بھی دبائی والے بھی قطر والے بھی یہ بھی ہو گیا اس کے لئے ہم آپ کہتے ہیں یہ خرچہ کتنا آئے گا خرچے کے بارے میں ایٹس ڈیپینڈ ہے ٹھیک ہے نا فرزمپل ہم اس کے اندر کیا کہہ سکتے ہیں کہ کتنا خرچہ ہے اگر فیملی کے ممبرز کتنے ہیں ان کی خواہش کیا ہے ہم تو ویزرڈ ویزے کا خرچہ بھی نہیں فائنل کر سکتے نا اب کسی کے میاں بیوی ہیں کسی کے میاں بیوی دو بچے کسی کے میاں بیوی چار بچے کسی کا بچہ چھے مہینے کا کسی کا بچہ چھے سال کا تو یہ فیملی بر ڈیپینڈ کرتا ہے خرچہ وہاں سے نکل کے آ سکتا ہے پھر وہ آپ کہتے ہیں کہ میں سعودی رب میں ہوں میں دبائی میں ہوں میں قطر میں ہوں مہرین امان میں ہوں میرا پروسس کیسے ہوگا تو حضرت آپ کا پروسس ویسے ہی ہوگا جو کسی پاکستانی کا ہوتا ہے آپ کے لئے کوئی الگ سے کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہوگی آپ بالکل جو ویڈیو ہے اس کو ایسے ہی دیکھئے جیسے اور لوگ پاکستان کے اندر بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں تو وہ آپ کو فائدہ ہی دے گی خسان ہی دے گی کیونکہ آپ کا پروسس یعنی کہ ایک پاکستانی کی بھی فائل جو ہوتی ہے وہ سکین ہو کے جاتی ہے سکین ہو کے جاتی ہے اور سکین ہونے کے بعد اس کو ترتیب دینا اس کو جمع کروانا آپ کے حوالے بائیومیٹرک کی سلپ کروانا وہ تمہ کے تمہوں وہی ٹریٹمنٹ ہے کوئی اس میں فرق نہیں ہے پھر آپ سوال کرتے جی مجھے سیکھنے کیا چاہیے تیاری کیا ہے کینیڈا کے لیے خاص طور پر نا تو کینیڈا کے لیے یہ دیکھیں سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ لوگ جہاں جس جگہ کو خواب دیکھتے ہیں یا وہ کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کم از کم فرنچ سیکھنی چاہیے انگلیش کے اوپر تبجھو دینی چاہیے اگر آپ راؤن ڈا ورلڈ کہیں پر بھی سوچ رہے ہیں لیکن فرنچ آپ کو سیکھنی چاہیے کیونکہ فرنچ جو ہے وہ بہت بڑے حصے میں بولی جاتی ہے کینیڈا میں آلموسٹ پورے کینیڈا میں بولی جاتی ہے تو اگر آپ کہتے ہو کلیم کرتے ہو کہ آئیم آئیم بری مچ انٹرسٹڈ ٹو موف کینیڈا تو بھائی پھر آپ کو فرنچ فائدہ دے گا نقصان نہیں دیکھا انشاءاللہ ہاں اگر آپ یورپ کی بات کر رہے ہو تو یورپ میں انگلیش ہی آپ صرف سیکھ لیجئے انگلیش اتنا زیادہ بولی نہیں جاتی یورپ میں پانچ شے ملکوں میں میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پر زیادہ لوگوں کو انگلیش بولنی آتی ہے لیکن انگلیش واحد ذریعہ ہے آپ کا کم از کم اردو سے بہتر رہے گا کہ آپ انگلیش میں وہاں پر بات کریں تو کچھ لوگ ہیلو ہائی ییس نو تیورزم ماں پہ ہے امریکنز آتے ہیں وہاں پر بریڈیشرز آتے ہیں وہاں پر اور انگلیش سپیکنگ لوگ آتے ہیں تو وہ گزارہ کر لیتے ہیں وہ پتا ہے اردو مشکل ہو جاتے ہیں ان کے لیے ٹھیک ہے نا اب اس کے بعد آپ کہتے ہیں جو بہت ایک کومن کویسٹن ہے نا وہ ہوتا ہے کہ جی میرے پاس پیسے نہیں ہیں ہم کیا کریں میرے پاس وسائل نہیں ہیں یہ سوال بھی آتا ہے میں کیا کروں یا پھر آپ کہتے ہیں کہ ایسا کوئی سسٹم بنا دیں کہ ہم وہاں چلے جائیں تو ہم سے وہاں پر پیسے لے لیے جائیں جب اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں تو اس میں جو میں ازیوم کر سکتا ہوں اس میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمیں بھیجوا دیں اور کمپنی کو بول دیں گے جی جو آپ نے کاٹنا ہے وہاں پر ہماری سیلیش سے کاٹ لیجئے اچھی بات ہے آئیڈیل بات ہے میں اس کو غلط نہیں کہتا یہ ایسا کہنا کوئی غلط نہیں ہے آئیڈیلی ایسا ہونا چاہیے اور اگر میں یہ تو نہیں کہتا کہ میں ایسے کر سکتا ہوں لیکن اگر اس اس پاکستان نے مجھ کو منسٹری آف اوورسیز میں کوئی بھی پوسٹ دے دی جس میں میں لوگوں کو باہر بھیج سکا ابھی تو میں منسٹری آف اوورسیز کام کر رہا ہوں لیکن میں ایسا او ای پی کام کر رہا ہوں لیکن اگر میں منسٹری میں آ گیا اور میں پاس پاور آ گئی تو میں گورنمنٹ آف پاکستان کو بولوں گا کہ وہ آپ کو فیسلیٹیٹ کرے کہ آپ کو وہ باہر جانے کے لیے لون دے چیک ہے نا کیونکہ میں نہیں کر سکتا میں چھوٹا آدمی ہوں میں ایک ایک آدمی کے اوپر پندرہ پندرہ لاکھ دوسرہ لاکھ سے خرج کر سکتا ہوں تو اگر گورنمنٹ آف پاکستان لون دے گی تو آپ کر سکتے ہو لہن اتار دینا بات میں ٹھیک ہے نا آپ کا ایک سسٹم بن جائے گا وہاں پر آپ کا ایک سسٹم ایسا بن جائے گا کہ جس میں آپ کو مل جائے گا لون اچھا اب اس میں یہ ہو گیا تو اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ میں یہ بولوں ان کو کہ آپ کمپنی کو بولوں کہ آپ دسلاکھ اوپر بھیج دیں تاکہ بندہ اپنا ٹکٹ لے لے اپنا پروٹیکٹر کروا لے اپنا ویزا فیز پے کر دے بتا دوں میں آپ کو ٹھیک ہے نا کمپنی نہیں دے گی تو اس کا پھر حل کیا ہے اس کا حل میں نے یہ نکالا ہے کہ جن لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں ٹھیک ہے نا میں ان سے بخاطب ہوں وہ غور سن لیں تسلی کے ساتھ وہ لوگ اپنے ایک کیونکہ وہ ایسے بھی نہیں ہیں کہ ان کے پاس سمارٹ فون نہیں ہیں کیونکہ یہ باتیں انہوں نے مجھ سے سمارٹ فون کے ذریعے کئی ہیں ٹھیک ہے نا تو اس لیے میں اگر سمارٹ فون بھی ہے تو میرے لیے بہت ہے مطبعہ میرے حساب سے یہ بہت اچھا اب اس سے زیادہ چاہیے نہیں ہے آپ کو کرنا یہ چاہیے کہ آپ کو ڈیجیٹل مارکننگ کا کوش کرنا چاہیے ٹھیک ہے نا آپ کو آن لائن ارننگ سیکھنی چاہیے اور اس کو سیکھنے میں آپ کو اسے کاؤنٹ نہیں کرنا یعنی کہ آپ یہ مان لیجئے کہ آپ کی زندگی میں وہ چیز آپ سیکھ رہے ہیں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے مطبعہ مان لیجئے کہ آپ کہتے ہیں کہ میری آج آمدنی پاکستانی دس ہزار روپے ہے تو مان لیجئے کہ آنے والے ایک سال کے اندر بھی آپ اپنے آپ کو دس ہزار میں رکھئے گا اب اس کو انجوائے مت کریں آپ ڈیجیٹل مارکننگ کریں گے تو آپ کی آن لائن ارننگ سٹارٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے نا لیکن اسے کاؤنٹ مت کیجئے گا ایک پاکستان میں ملتا ہے جس کی خواہش یورپ کی ہے یورپ لگ دے جس کی خواہش کینیڈا کی کینیڈا لگ دے اور اس میں وہ ڈالنا شروع کر دے ٹھیک ہے دیکھیں کسی سے شکایت مت کریں اس میں آپ کی فیملی بھی سپورٹ نہیں کر سکتی ہر آدمی سٹم سروائیوڈنگ کر رہا ہے کوئی سپورٹ نہیں کر سکتا آپ کو سپورٹ نہیں کر سکتا کسی سے آپ شکایت بھی نہیں کر سکتے باتیں سب کرتے ہیں آپ لوگ جو کمنٹ کرتے ہیں کہ وہ لہور کا راستہ سب دکھاتے ہیں ٹکٹ کوئی نہیں خرید دیتا خرید دیتا چاہیے بھی نہیں ہے آپ کو آپ کو لہور جانا ہے تو آپ ٹکٹ لے کے چلے جائیں آپ کو کراچی آنا ٹکٹ لے کے چلے جائیں آپ کو اسلام با جانا ٹکٹ لے کے چلے جائیں اپنا لینا کہتا ہے نا خوش رہے اپنے خرچے پر تو لہٰذا آپ اس میں جمع کریں جب آپ اس کو کھولیں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ بہت جلدی ایک تو آپ کی آن لائن ارننگ کھل جائے گی ایک آپ کو ذریعہ مل جائے گا ٹکٹ ہے نا آپ کا جو خواب کیا پیسہ ہے وہ آپ پاس آ جائے گا آپ کہتے ہیں اس کے بعد کیا ہوگا ارے کچھ ہوا یا نہ ہوا کم ہوا ہم پیسے کمانا شروع کر دو گے یہ بات تو تیہ ہے ٹکٹ ہے نا اور لوگوں نے جو ہے نا آن لائن ارننگ میں لاکھوں کمائیں آپ کہتے ہیں کہ ہم شروع کیسے کریں اس کام کو شروع کیسے کریں دیکھیں ہمارے پاس آپ کو معلوم ہے کہ ابھی میں فیزیکل جو ہے ہم برکنگ کر رہے ہیں ایک پروجیکٹ کے اوپر جس میں ہمارے ایک پروجیکٹ آ رہا ہے میں آپ کو دکھاؤں گا اس کی ویڈیو بناوں گا ہم بنا رہے ہیں ایک فیزیکل انسٹیوٹ پہلے بھی تھا اور کرونا سے پہلے پانچ سال وہ نہیں رہا اب وہ دوبارہ سے وجود میں آ رہا ہے اس ٹائم اس پر برکنگ ہو رہی ہے اس ٹائم کام ہو رہا ہے بہت شور ہو رہا ہے وہاں پر اس لیے وہاں ویڈیو نہیں بن سکتی تو ابھی وہ آخری مراحل میں ہے میں اب اس کو دکھا دوں گا لیکن مان لیجئے کہ دیجنل مارکٹنگ کی کورس جو ہے اس کی فیز پچکتر ہزار روپے ہے ٹیک ہے اب میں نے جب اس کو معلومات کیا تو مجھے بتا لگا کہ یہ مارکٹنگ میں کہیں نہ کہیں پر اگر آپ اس کو وہ کرتے ہیں وہ جو تعاون کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ وہ جو بیلفر بولتے ہیں وہ پچیس ہزار میں بھی کرا دیتے ہیں ٹیک ہے نا یہ میں نے دیکھا دو تین مہینے میں پچیس ہزار میں بھی کرا دیتے ہیں اس طریقے سے میں نے جب یہ دیکھا کہ یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں اینڈنگ اس کا پچیس پہ ہو رہی ہے ٹیک ہے نا تو ہم نے کیا کیا ہویا ہے کہ ہم نے اس پچھتر ہزار کے اوپر نائنٹی پرسنٹ نووے فیصد ڈسکاؤنٹ کر کے اس کو ہم نے کر دیا ساتھ ہزار پانسو مطلب یہ ہم نے انشور کر دیا یہ مجھے انشور ہو گیا ہے کہ کم از کم یہ پورا کورس ڈیجیل مارکٹنگ کا آن این ارنگ کا ساتھ ہزار پانسو میں کوئی نہیں کروارا اٹلیسٹ جو ویلفر والے بھی ہیں وہ بھی پچیس ہزار لے رہے ہیں تو ہم اس کو آپ کو ہنڈوگر کرتے ہیں ساڑھے ساتھ ہزار میں ساڑھے ساتھ ہزار میں میرا کیا بن جائے گا بارال آپ کا کیا بن سکتا ہے آپ ساڑھے ساتھ ہزار سے آپ پچھتر لاکھ کما سکتے ہیں یہ میں کم بتا رہا ہوں آپ کو ٹھیک ہے نا آپ بہت بہت اچھا کما سکتے ہیں کیونکہ جو لوگ کام کر رہے ہیں نا مجھے وہ کمنٹ کر سکتے ہیں میں مجھے ریکویسٹ کروں گا وہ لوگ کمنٹ کریں آپ لوگوں کی محبتوں کا شکریہ میں کمام کمنٹ آج پڑھ رہا تھا تو محبتوں کی بھرمار تھی دعاوں کی بھرمار تھی ٹرسٹ کی بھرمار تھی اگر آپ کو دنیا میں یہ خطابات مل جائیں تو وہ آدمی کنگ ہے اور میں اپنے آپ کو آپ کی کمنٹ کی وجہ سے اپنے آپ کو میں کنگ محسوس کرتا ہوں کہ جب آپ مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں سنسیر لگے اچھے لگے اپنے لگے یہ میرے لئے عزاز کی باتیں اس سے کیا یہ چیزیں جو ہے نا پیسہ کوئی بھی کما سکتا ہے پیسہ کمانا کوئی دنیا میں کوئی بھی کما سکتا ہے اور پیسہ کمانا آج کل مشکل نہیں ہے آتا نہیں ہے لوگوں کو کمانا پیسہ کمانا مشکل نہیں ہے تو اگر آپ اس میں آ جاتے ہو تو آپ کے بس آپشن کھلتے کیا ہیں دماغ میں رکھیے گا نومیڈ ویزا کھل جاتا ہے بات سمجھو میری یہ بات میری غور سنو کہ اگر آپ لوگ نومیڈ اگر آپ لوگ آن این ارنگ شروع کر دیتے ہو تو آپ کو دنیا کے پینتالیس ملک کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ملک میں آ کر رہ سکتے ہو امیگریشن مل جاتی ہے یعنی کہ آپ کو آپ کو یہ بتاتے ہو کہ میں نومیڈ میں کام کرتا ہوں اور میری منتلی انکم اتنی ہے نومیڈ کا آدمی جو ہوتا ہے خانہ بدوش ڈیجیٹل خانہ بدوش اور یہی جو کہتے ہیں کہ وہ بات کرو کہ جو آپ خود ہو تو آپس کی بات ہے میں خود ہوں وہ چیز میں اس فیملی کا حصہ ہوں نومیڈ کا حصہ ہوں میں جہاں بھی رہوں میں جہاں رہوں میں کہیں بھی ہوں تو میں جہاں بھی رہوں میں کوئی بار کہہ چکا ہوں کہ یہ میرا آفیس ہے آپ کو میں نے کئی دفعہ بتایا اس طریقے سے اپنے آپ کو بناو تاکہ آپ اگر کینیڈا کا شروع وائنو میڈ ویزے کے اوپر لیکن اگر آپ اس پوزیشن کے اوپر ہو تو آپ کو مل جائے گا آپ ارننگ کر کے اپنے لئے دس پندرہ لاکھ جمع کر لو جو آپ کی خواہش ہے وہ ہو جائے گی وہاں بھی جاؤ گے وہاں بھی جاؤ گے کینیڈا یا یورپ کماتے رہو گے انشاءاللہ وہ چلتا رہے گا وہ بھی ہو جائے گا تو آپ کو فائدہ ہوگا اور آپ کی فیملی میں آپ کی رسپیکٹ ہوگی اور آپ گھر کے فائدہ بھی کرو گے بچوں کا فائدہ بھی کرو گے اور اپنا فائدہ بھی کرو گے یہ تمام چیزیں بھی ہو جائیں گی اب آپ کہتے ہیں کہ جی وہ فون پک نہیں ہو رہا یہ آخری سوال بتا رہا ہوں میں آپ کو یہ آپ کہتے ہیں کہ جی وٹس اپ ہے میں نے میسج کیا ایک گھنٹہ ہو گیا جواب نہیں آیا جو وٹس اپ والے ہیں وہ دماغ میں رکھیں کہ وٹس اپ کے ریپلائی کا ٹائم ہے 48 گھنٹے تک جواب آ سکتا ہے آپ کا 24 گھنٹے سے لے کر 48 گھنٹے تک جواب آئے گا کیونکہ ہزاروں میسجز ہوتے ہیں تین شفٹ میں کام ہوتا ہے تو جو آپ کو وٹس اپ ہے یہ 24 گھنٹے میں ٹائمنگ آؤٹ ہے اور اس کا مطلب ہے کہ آفیس کھلا ہوا ہے آفیس نہیں کھلا ہوا ہے وٹس اپ چل رہا ہوتا ہے وٹس اپ کنٹنی چل رہا ہوتا ہے وہ 24 گھنٹے کا ایک سرکل ہے آپ کے باس اس کی باری آ جاتی ہے 48 گھنٹے کے اندر ایک بات ہوگی دوسرا فون نہیں اٹھ رہا تو فون کے لیے سمجھ لیجئے کہ آفیس کی ٹائمنگ ہے پاکستانی بات کر رہا ہوں پاکستان کے ساپ سے صبح دس سے لے کر شام چھے بجے تک اس میں فون اٹھے گا ایک بار ٹرائی کر لیں تو سیکنڈ ٹائم بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو کرنا پڑ لیں مگر فون اٹھے گا یہ ہے صبح دس سے لے کر شام چھے بجے تک صبح دس بجے سے پہلے کوئی گارنٹی اٹھے گئی نہیں اور شام کو دس بجے چھے بجے کے بعد نہیں اٹھے گا کیونکہ اکثر رات کو میسیجز آتے ہیں کہ ایک گھنڈے سے کر رہا ہوں نہیں آزا جواب اور دوسری بات یہ کہ چھوٹی والے دن ٹھیک ہے میں آج آپ سے بات کر رہا ہوں آج چھوٹی ہے تو آج فون نہیں اٹھے گا آپ نے ملائے تو ہوں گے اور ایک کل چھوٹی ہے سنڈے کو تو کل بھی نہیں اٹھے گا شور کر لیں آپ منگل کو فون کریں گے اور دس بجے سے چھے بجے کے درائم میں کریں گے تو اٹھ جائے گا ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ نے اس کو سنبھالنے میں امید کرتا ہوں بلکہ کمنٹ کے لئے میں اگری ویڈیو میں کہہ دیتا ہوں میں کام کر رہا ہوں کو بتاؤں گا ان دعاوں کے ساتھ ختم کر دیتے ہیں اس ویڈیو کو کہ اللہ آپ کو کامیاب کرے اور آپ جو بھی دماغوں میں آپ کے ہے اس کو اچیومنٹ ہو آپ آمین لکھئے کہ آپ کے لئے جو روزی ہے وہ کمانہ آسان ہو جائے کیونکہ میں جتنے لوگوں بھی دیکھتا ہوں گزرتے ہوئے جو پھل فروٹ بیچ رہے ہیں جو جوتے سی رہے ہیں جو کچھ بھی کر رہے ہیں کچھ تو بیٹھے بیٹھے سو رہے ہوتے ہیں تو دل روتا ہے میرا بہت دکھ ہوتا ہے اور جب بھی آپ ایسے جگہ سے گزرا کریں لوگوں کو دیکھا کریں تو ایک دعا کیا کریں بولیں یا اللہ اس کی روزی میں اضافہ فرما دے اس کے لئے دعا کریں آپ نہیں جانتے کوئی بات نہیں آپ دعا کیا کریں بولیں یا اللہ اس کی روزی میں اضافہ فرما دے اس سے کیا ہوگا دو فائدے ہوں گے ایک کیا پتا آپ کے توسط سے اس کی روزی میں اضافہ ہو جائے اور اس کا ایک اور امپیکٹ بھی ہے کہ جب آپ کسی اور کے روزی کے لئے دعا کرتے ہیں تو اللہ جو ہے وہ آپ کی روزی میں اضافہ فرما دیتا ہے تو اوروں کی روزی کی فکر کرو تاکہ اللہ آپ کی روزی کی فکر کرے اور بے شک اللہ بہترین انتظام کرنے والا ہے آسانیہ فرمائے اللہ اللہ حافظ